ای سی جی کی سہولت موجود ہے فارمسی ہے پوری فارمسی ہے جہاں سے آپ کو ایک سو تیس کے قریب فری عدویات جو ہیں وہ موقع پر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے ایکس رے مشین موجود ہے اور ریڈیالوجی کی سہولت موجود ہے اور خدا نہ خواستہ کبھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس ایسی سہولیات موجود ہیں جو کہ ہم اس کو آپریشن تھییٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو مائنر سرجری کی ضرورت ہے تو یہاں پر ایمرجنسی کی صورت پر سرجری کی سہولت بھی موجود ہے اور یہ بھی مجھے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ان فیلڈ ہاسپٹلز میں اوپی ڈی کی سہولت موجود ہے حفاظتی تیکوں کی سہولت موجود ہے فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی موجودگی ہوگی سکول ہیلتھ نیوٹریشن کی سہولت موجود ہوگی اور دیگر جو ایمرجنسی میں اللہ نہ کرے کوئی ہو تو اس کی سہولیات میسر ہوں گی میں دیکھ کر آئی ہوں فارمسی میں پوری سٹاک دے ماشاءاللہ دوائیوں کے ساتھ اور آج پہلا جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ میں بہاول پر جا رہی ہوں میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ پہلی بار کسی گاؤں میں جا کر پاک ہوگا تو وہاں کے جو پیشنس ہیں جب وہ آئیں گے تو میں خود موجود ہوں گی میں دیکھوں کہ کس قسم کی سہولیات ان کو مل رہی ہیں اور اس کا لائیو ڈیش بورڈ ہیلتھ منسٹری کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے تو میں پورا ٹریک رکھوں گی کہ یہ کہاں کہاں کس طریقے سے یہ ہاسپٹلز کو جس مقصد کے لیے بنائی گئے ہیں وہ مقصد یہ پورا کریں یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کنٹینرز کو گھراؤ جلااؤ آگ لگا دو بل پھار دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اور میں یہاں پر زبردست خراج تحسین پیش کروں گی نواز شریف صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کروں گی شہواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو اس لیے کہ یہ سب ان کا ویجن ہے میں ان کی فوٹ سولجر ہوں آئی ایم ہز فوٹ سولجر ڈیلی صبح جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اپنا پورا دن کا جو پروگرام ہے سکیجیول ہے ان سے ڈسکس کر کے ان سے دعا لے کے نکلتی ہوں ان کی اس ہدایت کے ساتھ نکلتی ہوں کہ اپنی ہر دن کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ نے عوام کی خدمت میں صرف کرنا ہے اور جب میں گھر واپس جاتی ہوں رات کو تو وہ کھانے پہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پورا گھنٹا پورے دن کی میری کارکردگی وہ سنتے ہیں اور اس پہ مجھے جو ان سے گائیڈنس ملتی ہے جو مجھے ان سے ہدایات ملتی ہیں جو مجھے ان سے ایڈوائیس ملتی ہے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس ایسی نعمت موجود ہے ابھی پرسوں میں گئی جو بچوں کا ہسپٹل ہے یہ چلڑن ہسپٹل تو مجھے وہاں پر جا کے پتا چلا مجھے پتا تھا شہباز شریف صاحب نے بنائے لیکن مجھے وہاں پر جا کے پتا چلا کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہسپٹل پہلے بنایا تھا اور شہباز شریف صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنایا اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ لاہور کا چلڑن ہسپٹل پاکستان کا واحد چلڑن ہسپٹل اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں سے بلکہ افغانستان سے بھی لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہسپٹل میں آتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ خدمت کے لیے نکلے لیکن اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے جب میں عوام کیلئے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیراعلا کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ چوبیس گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتا چلے تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹوٹر پہ ٹویٹ کر دینا ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا یہ تو بہت آسان کام ہے میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے لیکن اس کے لیے فیل میں نکلنا پڑتا ہے اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے آندھی ہو توفان ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل ایریاز کے لیے ہیں لاجلی لیکن ہم 200 سی ایم کے کلنکس آن ویلز جو ہیں ہم وہ اربن سینٹرز کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے زکاہم ہے خانسی ہے بخار ہے یہ ہو گیا ہے تو آ جاؤ ڈاکٹرز گاڑی پکڑتے ہیں آ بھی جاتے ہیں ان کی فیس بھی دے دیتے ہیں لیکن غریب بچارہ یہ نہیں کر سکتا اس کو بی ایچیو جانا پڑتا ہے اس کو آر ایچ سی جانا پڑتا ہے اس کو تی ایچ کیو جانا پڑتا ہے اس کو دی ایچ کیو جانا پڑتا ہے اس کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ جو چیف منسٹر کے دو سو کلنکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کی دور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ اور پھر مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا لیکن انفورچنٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فرید عدویات بھی عوام کی بند کر دیں آپ کو یاد ہوگا ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے چند سال پرانی بات ہے جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی عدویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے بلکہ دور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا اور میں نے علی جان کو کہا میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتا بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ دو ڈھائی عرب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کی پیشنٹس کو عدویات ملتی تھی ہم نے اس کو بڑھا کے چھے عرب سے بھی زیادہ کر دیا اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ تو وہ بھی آپ کو دوڑ سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی اس کے علاوہ پنجاب کے پچی سو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے آپ اگر کچھ بن گئے ہیں کچھ پائپ لائن میں ہیں بن رہے ہیں لیکن اگلے چھے مہمہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ تمام پچی سو بیسک ہیلتھ یونٹس اکھراس پنجاب تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکھراس پنجاب تین سو ہیں تین سو کے تین سو چھے مہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی ساتھ لے کر جاؤں گی ایک کا میں افتتاہ کر کے آئیوں آپ جا کے دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کانٹری میں یا کسی ویسٹن کانٹری میں آپ کسی کلینک میں اسپٹل میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈر کے مطابق اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے اور ان کی جو سسٹینیبیلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شوٹیج ہے ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی 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 کوئی بھی رہ سی کوئی بھی ہسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے اس کے لئے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو اور اس کے لئے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پروائیڈ کرنی پڑیں گی ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا میں وہ کروں گی لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرمائز نہیں پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ائر ایمبلنس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر اندر اس کے لئے کام شروع ہو گیا ہے ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے جب نواز شریف صاحب نے نائنٹیز میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں آج پورا پاکستان ان موٹر وے سے مستفید ہو رہا ہے اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کر یا ٹوٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ائر ایمبلنس میں مجھ سے پوچھیں میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ائر ایمبلنس کی اور ائر ایمبلنس کے بارے میں یہ بات کی جاری کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا آفورڈ نہیں کر سکتے میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایک دن میں چار سے پانچ ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اب ان کے شہر میں وہ صحیح کی سہولت موجود نہیں اور جس شہر میں صحیح کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے اور میں جب ہسپٹلز میں گئی میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی میں مری میں گئی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹرائول نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مری سے رائی سی آر آئی سی جو پنڈی میں ہے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہ بھی نواز شریف اور شباز شریف سے نے بنایا ہے تین گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں پہنچتے پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ائر ایمبلنس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو ائر ایمبلنس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ پانچ سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل ہوگا انشاءاللہ جس کے اندر کارڈیالوجی کا الگ یونٹ ہوگا آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا اور جس کے اندر پیڈیائٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رولنا نہ پڑے لیکن اس کو ٹائم لگے گا اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں لاہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہسپٹلز میں جب میں دورہ کرتی ہوں ہسپٹلز میں تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں جو چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ائر کنڈیشن کمرے میں اس میں کچھ پتا نہیں چلتا جب میں کسی ہسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسیں گے اور عوام کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ ہے ابھی میں چلڈرن ہسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہسٹل کی کمی ہے تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہسٹل بنانا چاہتے ہیں اب کیوں کہ میں گراؤنڈ پر گئی تھی میں نے دیکھا میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ لوڈ ہے اپنی جو سہولیات ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ فیصلہ میں وہاں کر کے آئیں تو پاکستان کا پہلا state of the art cancer hospital ہم بنانے جا رہے ہیں اس پہ دن رات کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر وہ hospital اپنا کام شروع کر دے گا اسی طرح میں سرگوڈا گئی تو سرگوڈا میں جب میں نے ایک hospital تھا THQ میں ان کی اس کی cardiology ward میں چلی گئی تو یقین کرے مجھے رونا آیا دیکھ کر کہ heart attack کی patients ان کا صرف basic treatment ہو رہا تھا یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں میڈیا ذرا kindly ان کا basic treatment ہو رہا تھا وہاں cath lab نہیں تھی پورے سرگوڈا division میں cath lab نہیں تھی ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر city کے اندر نئی cath labs بنانے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں cardiology کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی heart attack کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو ساتھ والے ڈسٹرکٹ میں یا کہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر وہ جو life saving یا جس کو streptokinase بھی کہتے ہیں وہ لگا کر وہ injection لگا کر اس کو پہلے stabilize کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں اسی طرح اسی لئے ہم نے میں نے سرگوڈا میں state of the art cardiology کا unit جو ہے وہ announce کیا وہ بھی انشاءاللہ within the next 12 months functional ہوگا اور پھر health card جو کہ Nawaz شریف صاحب نے بنایا تھا اور ہم نے بہت successfully اس کو 2016 میں چلایا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد وہ corruption کا گڑ بن گیا تھا وہ اپنوں کو نوازنے کا گڑ بن گیا تھا اس card کے لیے دست تس بیڈ کا hospital بنایا گیا اپنوں کو نوازنے کے لیے اس health card کو اس کے اندر اتنی pilgrimage ہے اتنی corruption ہے شریف صاحب کے دور میں نے کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے health card بنایا تھا ایک شکایت کبھی نہیں آئی اور اب آپ دیکھیں شکایتوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اس health card پہ تو اس کو بھی ہم restructure کر رہے ہیں اس کے اندر بھی جتنے بھی issues ہیں ان کو remove کریں گے اس